تمہارے روح میں کچھ اس طرح آباد ہوں میں تمہارے روح میں کچھ اس طرح آباد ہوں میں کہ جیسے لکھنوں ہو تم امین آباد ہوں میں تمہارے روح میں کچھ اس طرح آباد ہوں میں کہ جیسے لکھنوں ہو تم امین آباد ہوں میں تمہارے شہر کی طرح ہی تم سے عشق کرتا ہوں تمہارے شہر کی طرح ہی تم سے عشق کرتا ہوں تمہارے ہی طرح تو ایک آدمزاد ہوں میں تمہارے ہی طرح تو ایک آدمزاد ہوں میں تمہارے اس نگر سے میں کہاں نکلوں کہاں جاؤں تمہارے اس نگر سے میں کہاں نکلوں کہاں جاؤں یہی پرقید ہے میری یہی آزاد ہوں میں تمہارے روحوں میں کچھ اس طرح آباد ہوں نمشکال دوستو میرا نام کرشنا and welcome back to the channel ہم لوگ اپنی سیریز میں آگے رہتے ہیں اور آج ہم لوگ ایک ایسے بھشٹٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ چکن کھانا بھی جاتا ہے اور چکن پہنا بھی جاتا ہے کیا آپ کوئی گیس کر پا رہے ہیں کس جیلے کے اوپر ویڈیو بننے والی ہے تو لخناو کے اوپر بیسکلی آز ہم لوگ ویڈیو بنانے والے ہیں ٹھیک ہے لخناو جیلے کو بتانے والے ہیں تو آج ہم لوگ اپنیسogi क450 میں لخناو کے اوپر بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے لخناو کے بارے میں کچھ palette کچھ جو وصیتہ ہیں اس کی خاص بات ہیں اس کو کفر کرتا ہے ہم لوگ nanođ Ninja سب کو باری باری سے ہم لوگ سمجھیں گے تو سبات کرتے ہیں لکھناو سے دیکھئے لکھناو کا ایک capital دلازدھانی ہے اتر پردیش کی اور لکھناو سرو سے ہی کس کے لئے famous رہی ہے اپنے administration کے لئے famous رہی ہے governance کے لئے famous رہی ہے culture کے لئے famous رہی ہے tourism poetry کافی تمام چیزیں ہیں جس کے لئے لکھناو اپنے آپ میں ایک مثال بنا ہوا ہے پورے all over world میں اگر ہم بات کرتے ہیں لکھناو کی طور لکھناو کا جو district ہے اس کے چاروں طرف پانچ district سے یہ گھیرا ہوا ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں اگر west کی بات کرتے ہیں west میں لکھناو کے اور north پڑے گا north میں پڑے گا آپ کا ravir ali south کے اگر بات کرتے ہیں south میں پڑے گا آپ کا harدوئی اور سویتاپور east میں پڑے گا آپ کا باراگون کی ٹھیک ہے اتتی ساری باتیں ہوگے موٹی موٹی باتیں ہوگے لکھناو کے پر تھوڑی ہم history میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے ایک ٹائم پہ جب عوض ریجن ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے عوض ریجن کی جو capital ہوا کرتی تھی وہ تھی لکھناو ٹھیک ہے عوض ریجن ہی capital کیا تھی لکھناو تھی اور اس ریجزم کو پہلے دللی سلطنت کے ساسکو نے چلایا ٹھیک ہے پہلے دللی سلطنت کے ساسکو نے اس کو چلایا پھر دللی سلطنت نے جب ختم ہوا تو اس کے بعد مغل ایمپرار آئے یہاں پہ راج کرنے کے لئے اور فائنلی کیا آج ہے جتنی ساری پاور تھی اور لاشت میں جتنی ساری پاور تھی مغل ایمپرار کے پاس انہوں نے ٹرانسفر کر دی نواب آف عوض جتنے نواب تھے عوض میں ان کو پاور ٹرانسفر کر دی ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں ہے جو نواب تھے ٹھیک ہے وہ لکھناو میں 18 سے 19 سنچوری میں یہاں پہ جو بھی دکھاس ہوا جو بھی ڈیولپمنٹ ہوا مونومنس کھ لے سکتے ہیں پھر کلچر کھ لے سکتے ہیں وہ نواب ملیس کے جمدار آئے ٹھیک ہے مطلعہ انہیں کے بدونہ تھے کہ لکھناو میں اتنا ہیریٹیج ہے کلچر کو بڑھاؤ ملتا ہے تو بات آتی ہے 1856 میں 1856 کے پہلے تب جو جتنے بھی آت کی نواب تھے وہ لوگ کر رہے تھے لکھناو کے اوپر ٹھیک ہے 1856 میں کیا ہوتا ہے کہ بریٹیس ڈیا کمپنی آتی ہیں یہاں پر تو وہ کیا کرتے ہیں جتنے لوکل ایڈنشیٹیو پاور ریٹنگ وہ نواب سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی آت کے کیا ہوتا ہے جتنے بھی آت کے نواب تھے وہاں سے ان کی رولing پاور ختم ہو جاتی اور وہاں سے چالو ہوتا ہے بریٹیس بریٹیس ساتھ ساتھ یہاں پہ راج چالو کر دیتے ہیں پورے بھارت ساتھ ساتھ آت ریزن بھی بریٹیس کمپنی بریٹیس راج کے عدیم ہو جاتا ہے اب تھوڑا پہلے کی بات بریٹیس بریٹیس پہلے کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھئے جو آپ لکھناؤ تھا وہ ایسا کلچرل کپٹل تھا نور انڈیا کا کلچرل کپٹل تھا نور انڈیا کا اور ایسی لکھناؤ جو ملٹی کلچرل کے لئے جانا جاتا ہے سانسکریتی ویبھین پرکا کی سانسکریتی کے لئے ہوتا ہے جو تہذیب ہوتی کافی آپ کو سننے مجھ چلے گا تب وی نمر سے بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کلچرل کپٹل کی جو لکھناؤ تھا وہ کلچرل کپٹل تھا نور انڈیا میں اور جو وہاں کے نماز تھی نا جو ان کی لائف سٹائل تھی کیا بات تھی لائف چل کی لائف ہو جیتے تھے اور وہ ایک طرح بڑھا بہت دیتے تھی کلچر کو پویٹری کو ڈراما کو لٹریچر کو وہ کافی پیٹرنائز کر دیتے اور اسی کے چلتے آپ کو جو بھی لکھناؤ میں جو بھی مانومیٹ دکھتے جو بھی انفرائی مطلب اس ریسپونسی بیٹرنائز سیاد آپ سب دیکھنے بنا ملتا تک ہم بات کر لیتے وہ پی نباب تھے انہوں نے کہا ہندو مسلم کلچر کافی پرموٹ کیا انہوں نے کہا ہندو مسلم ملجول کے رہے بھائی چارہ بنا کے رکھے تو اسی جو کلچر تھا اس کو بات میں کہا گنگا زمنا تہجیب کہا گنگا زمنا تہجیب وہ دعا ریزن میرے پائی جاتی ہے دعا ریزن کانپور ہو گیا الہабاد ہو گیا برانسی ہو گیا لکھنو ہو گیا اتنے سارے ریزن میں گنگا زمنا تہجیب کافی پرچلن ہے آج بھی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں لکھنو میں ایک ایمپورٹن چیز اور ہو تھی 1960 لکھنو پیٹ وہاں پہ کیا ہوا تھا جتنے بھی لیڈر سے گرم دل کی نیتا اور نیرم دل کی نیتا مطلب moderate لیڈر اور extremist لیڈر وہ ایک ساتھ آگئے تہ ایک ساتھ together ہو گئے ساتھ لانے کا یوگدان جاتا ہے اینی بیسنٹ کو ساتھ لانے کا یوگدان اینی بیسنٹ کو جاتا ہے اور اس سیسر کے جو کانگریس کے پریسیڈنٹ تھے اور اس ٹائم پہ جو کانگریس سیسر کے پریسیڈنٹ ان کا نام تھا امدیکہ چرند مزدومدار جنہوں نے اپنی speech میں نام اور ساتھ کے آمدیکس Tbear اس دوف man بہت سان بہت سان چال آتا آمدیکس آمدی bay آمد곤 آمدی شکیم بی آمد sou بی اس کو انہوں نے بھول بھولجیا کہتے ہیں کافی لوگ کنفوزن ہوتے ہیں کہ بھول بھولجیا اور بڑا امام بڑا لگے جاتے ہیں دونوں سے امام ٹھیک ہے تو بڑی امام بڑی کی بات کر لیتے ہیں تو اس بنا تھا جس کے لوگیشن ہے یہ خوشین آباد میں سیچویٹیٹی ٹھیک ہے خوشین آباد میں بنا ہوا ہے اور اس ٹائم پر جو اس ٹائم لگنوں کی جنوان تھے اسف خود دولہ انہوں نے 1784 میں اس بیلڈنگ کا نرمان کر رہے تھا اور اس بیلڈنگ کے ایک خاص باقی ہے کہ یہ ایسیہ کا سب سے بڑا لارجسٹ ہال ہے ایسیہ کا سب سے بڑا لارجسٹ ہال ہے اور اس میں ایک فیکٹ اور ایٹ کر لیجئے آپ لوگ کہ اس پورے ہال میں کوئی بھی ایکسٹرنل سپورٹ نہیں دیا گیا ہے یا کوئی پیلر یا کوئی گھرد یا کوئی سٹون سے کوئی بھی ایکسٹرنل سپورٹ نہیں دیا گیا ہے ایک پورانا کھلا ہے سواری پورانا کھلا نہیں ایک پورانے لکھناؤں میں ایک گھنٹا گھر ہے جو کی انڈیا کا لارجسٹ کھلاک ٹاور ہے ایک پھر ہے ایک الگ ایک اور انفرشکچر وہاں پہ ایک اور مانیومنٹ رومی درب آجا ٹھیک ہے اس کو بھی اسف خود دولہ نے جو کی نوات لکھناؤں انہوں نے بنمایا تھا اور دونوں کا نظرمار 1784 میں اس کا بھی کشکسن بن گیا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ترکیس گیٹ کہتے ہیں اس کو ترکیس گیٹوے بھی کہتے ہیں اور اس کو ایسا سر کیا جاتا ہے کہ یہ لکھناؤں کا انٹرنس ہے ٹھیک ہے اس کو ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ انٹرنس اور انٹرنس گیٹ ہے لکھناؤں کا تو یہاں پہ ایک اور ملڈنگ رسیڈنسی جہاں پہ بریٹس تھے وہ لوگ رہتے تھے اور وہاں پہ آج بھی گولے بارود توپے سے جو بھی فائرنگ ہوئی تھی اس کے نسان ابھی بھی اس جگہ پہ موجود ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے ایک پچھر کا ڈالاگ کیا لگے ہم کو اور اپنے جولی میلی پچھر دیکھئے ہوگی نا اکشے کمار نال اس میں بولتے ہیں کہ مسکرائیے آپ لکھناؤں میں ہیں تو مسکرائیں گے کیسے آپ مسکرا ہے گے کیسے ٹھیک ہے اگر آپ لکھناؤں بجایا خانا اچھا مررہا ہے ٹھیک ہے آپ ہاں بہاہمículoel ہانتا ہے ہواہما carte تو لکھناؤں اپنے کیسرے کے لئے فیرموس ہے ٹھیک سیIGHسی ہے جن جrite خانہ بنایا دیکھیں جس طرح سے شرکتر ہوسرے کھانا ہے اس کو کچھین میں ہانتا ہے مطلب وہ Перédہ کھانے ہوگی ٹھیک ہے تو وہاں پہ ت populations رہے اب ان کیلئی میں path Messenger ہم بات کر لیتے ہیں کہ لہنون میں کون کو اسے دیسے سے اس دیسے سے عید ہے لہنون میں مسلم انفللنس سرماس نہیں ہے تو وہاں کی جو نام مجھٹرین لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لئے تو مجھے ہیں وہاں پہ وہاں پہ بریانی خیمس ہے کباب وہاں پہ اور کافی اور سارے آئیٹم سے جو فیمس ہے لیکن جو بریانی اور کباب وہ کافی فیمس ہے تو وہاں پہ ایک ریشترانٹ ہے ٹھنڈے کباب جو کہ فریامس کے یہ مولاہم کباب کیلئے ہےologique مولاہم کباب کیلئے ہے اور اس کے بعد Titre Cars اشرت کے بونٹی کے باشیر ہے اور ہے تو اس س stump tire اور اس سن ہر صرف ایک ہاتھ تھا تو وہ ہے ضرور بناتے تھی ص Stephen مولاہم کباب اگرف ناوہم کباب کی تھی اور یہ آپ کو نلوانیجا ناوہم تھے جس كالیہ تھی اس نلوان کے دنائی staق سا تھی تھی تو وہ بعد تندے کا ببرہ کونسپ ٹھیکtte کہ مولاہم ملائم کباب جس کے دات نہیں وہ بھی کھا سکتا ہے تو اس لئے ٹنڈے کباب کافی فیموس ہو گیا ہے اور ایک ٹائم ٹوئے وہ لخنہو میں تھا لیکن آج کے دن وہ اور اوبر انڈیا میں پورے برانچز کافی جگہ کھل گئی اگر ہم لخنہو کی بات کر رہے ہیں اور لخنہو کے ویڈیو میں حضرت گنج اور امین آباد کا نام نہ آئے تو لخنہو ادھورا ادھورا سا رکھتا ہے کیونکہ جو حضرت گنج اور امین آباد وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں وہ سینٹرلائیٹ ہے لخنہو کے لئے سینٹرلہ لخنہو کے لئے وہاں پہ سپر مارکٹ ہے پورا لخنہو کا اور جو حضرت گنج ملی ہے وہاں پہ اولڈ کلچر اور مارڈن کلچر آپ کا پورا پورا فیوزن دیکھنیوں کو ملے گا جو آپ کا امین آباد ہے وہ پورانا لخنہو میں ہے ٹھیک ہے اور حضرت گنج کافی بہت سیلاکہ ہے کافی اچھا ہیلاکہ ہے اور وہاں پہ ایک سوڑتری خوانہو کو ملے گی جس کو بھی سوپنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ حضرت گنج ہی جانا پریفر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو بات ہو سپر مارکٹ کے مارکٹ کی حضرت گنج اور امین آباد کی اور آپ نے دیکھا بچپن میں کتابے میں کتابوں میں جو خہانیاں ہوتی تھی اس میں بھی امین آباد کا نام دانس کتھک ہے ٹھیک ہے وہ کہاں سورجنیٹ ہوئے وہ لخنو سورجنیٹ ہوئے اور وہاں کے کچھ ایش ہے ایسے لیڈر ہوئے ہیں ایسے آرٹیسٹ ہوئے ہیں اس فیلڈ میں جنہوں نے ابھی تک اس کتھک کو سماج میں جیویت رکھا ہے وہ انہیں سب سے اچھا ہے جنہ پر برزو مہراج کا سمبو مہراج کا ٹھیک ہے جو لوگ کافی کافی اس میں انواب رہے ہیں اور انکھی وجہ سے جو آج کی دیجنریشن بھی ہے وہ اس پلیٹ فارم کو اس ڈانس کارم کو سیکھ رہی ہے اب بات کرتے ہیں سروات میں میں نے کہاں چیکن کا ذکر کیا تھا اور ہم چیکن کے بات کر رہیتے ہیں ٹھیک ہے لخنو فیمس ہے اپنے ایمبرالی ورک کے لیے جس میں چیکن کری ہوتی ہے زری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چیکن کری کے کلچر ہے جو یہ ہے وہ چار سال پرانا ہے چار سال پرانا کلچر ہے اور میرے بات یہ سروات سے جہاں مطلب لخنو میں اوریزنیٹ ہوا تھا اور ابھی بھی اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ وہ اوریزنی ہوا تھا تو مطلب آپ کو کبھی بھی چیکن کھنیتنا پڑے گا کپڑا تو آپ کو لخنو آیا آئی آئی آل آور انڈیا کہیں نہیں ملے گا کہ وہ لخنو کو چھوڑ کے تو یہ کافی اپنے آپ کلچرل ہریٹیز لخنو اور لخنو سٹارٹنگ سے ہی ملچر جو ان کا ہی انفرسٹرکچر ہے جیسے لخنو وہاں پہ انفرسٹی ہے لخنو انفرسٹی سام پہلے ایوروپین کلچر کا جو ایوروپین انفرسٹرکچر ہی وہ پورا پورا جو لخنو انفرسٹی بنی وہ پورا پورا ایوروپین انفرسٹرکچر ہی اوپر ہی بنی ہوئی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میرے دیباد میں دو چیزیں اور آگل جو میں آپ کے ساتھ سیار کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ دو پارک ہیں ایک امیڈکر پارک ہے اور ایک جنیسون مشرا کر کے وہاں پہ پہ پارک ہے جنیسون مشرا پارک ہے اور جو جنیسون مشرا پارک ہے وہ بہت بڑا پارک ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس جا کا لارجشٹ پارک ہے صبح سے لے کے سام تک اب اس میں چکر ملاتے رہیں گے تو پارک ختم پورا بھوم نہیں پہیں گے تو اسی نوٹ کے ساتھ ویڈیو ختم کرنا چاہیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نیا جانوک ملا ہوگا لکھنو کے بارے میں کچھ نیا سیکھنوک ملا ہوگا اور اس پیشلوں تینکس ٹو ستان مشرا جنہوں نے کافی میری مدد تھی اس پورے کنٹینٹ کو تیار کرنے میں تو ان کا میں سکریادہ کرنا چاہتا ہوں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک تب تک اپنا خیار لگیے ملتے ہیں